بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے جلدی سے لگتا ہوں ایک تو جو لاہور ہائی کورٹ سے جو بڑی اہم خبر اس وقت بغاوت کی اطلاعات ہیں بارہ کے قریب ججز جو وہ تیار بیٹھے ہوئے اور اس پر ضرور کچھ نہ کچھ بڑا اہم ہونے جا رہے ہیں دوسرا رجیم چینج پارٹ ٹو شروع ہو چکا ہے اس کی جو اہم تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں کل میں نے آپ کو تھوڑا سا حصہ بتایا تھا اس کا علی مین گھنڈاپور کی ایک اور ملاقات پر بڑا شدید اعتجاج ورکر کی طرف تھے اور تین اہم شخصیات کو عمران خان کا جیل میں فوکل پرسن بنایا گیا ایک معایدہ بھی عمران خان کا اڈیالا جیل کے سپرٹنڈن کے درمیان جو ایس او پیس سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کی معلومات کیا ہیں اور علیمہ خان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بھی دم توڑ گیا معاملہ سامنے آ گیا ظلفی بخاری اور مراد سعید کے بارے میں اپ ڈیٹس اور شہباز شریف کی نئی آشیاں بھی ہیں اور سات دن کا الٹی میٹم بھی پنجاب بار کی طرف سے آ چکا ہے اور جو معاشی مسائل ہیں پیٹرول کی قیمتیں ڈیزل کی قیمتیں بڑے پیمانے پر بڑے جا رہی ہیں معاشی مسائل شروع ہونے جا رہے ہیں ابھی اور شہباز شریف کو جو بائیڈن کا ایک طرف خط ملا دوسری طرح روسی صفیر سے آج ملاقات مطلب دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں وکٹ کے لیکن سب سے پہلے علیمہ خان کے مطلق جو بڑی اہم خبر کل میں نے آپ کو بتائی تھی جو پروپیگنڈا چال رہا تھا کہ جی عمران خان نے انہیں روک دیا ہے معاملات میں پارٹی معاملات میں تو دیکھیں عمران خان نے کبھی اپنے کسی خاندان کے فرد کو پارٹی میں سیاست میں مداخلت کی اجازت ہی نہیں دی ورنہ عمران خان کے خاندان کی طرح آل شریف اور زرداری کی طرح وہاں بھی یہی معاملات چلتے علیمہ خان خان کے کیسز پر اور صحت پر بات کریں گے پارٹی کے جو معاملات ہیں پارٹی جانے اور وہ جانے وہ پہلے بھی اس کو میرے ذاتی کی حال میں اس سیاست کو اتنا سمجھتی نہیں ہے ان کے لئے خان کی رہائی سب سے اہم ہے اور میں آپ کو تاریخ سے ثابت کرتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی سب سے اہم کیوں ہے لیڈر کی رہائی پر اگر سمجھوتا ہو تو کیا انجام ہوتا ہے ان قوموں کا لیڈر کا نہیں قبرستان کیسے بنتے ہیں بربادیاں کیسے ہوتے ہیں مصر سب سے پہلے 1918 میں جمال عبدالناصر وہاں آپ کو پتا ہے اقتدار میں آیا انقلاب ہوا وہاں بہت بڑا اور یہ بڑا غور سے سنیے گا یہ عرب دنیا کا بڑا مشہور سیاسی رہنما تھا یہ عرب ممالک کو جوڑنا چاہتا تھا جس طرح عمران خان دو مرتبہ OIC کرا چکا یہ بھی اس طرح عمران خان کی طرح ایران سعودیہ کو قریب لانے کی کوشش کر رہا اپنے ملک کی عوام کو امریکی غلامی سے نکالنا چاہتا تھا یہ کام جمال عبدالناصر بھی کر رہا تھا غلطیاں اس کی بہت تھی بہت زیادہ تھی اس میں کوئی شک نہیں اور اسرائیل کی جنگ بھی اس وقت ہارے ہوئے تھے اور یہ کسی حد تک ڈکٹیٹر بھی تھا مصر کی عوام اسے پسند بھی کر لیکن پھر بزدل تھے خوف تھے ڈر تھے بوت نہیں توڑ سکے خوف کا انیس سو ستر میں لیٹ گئے اور پھر فوجی ڈکٹیٹروں نے اسے مار دیا اسرائیل اور عرب دنیا کی جو جنگ ہوئی وہ بھی مصر ہار گیا انور سادات نے سبھالیا تخت پچپن سال گزرے لیکن مصر کی تباہی اور بربادی چور جاتا ہے ڈاکو آتا ہے ڈاکو جاتا ہے لٹیرہ لٹیرہ جاتا ہے تو ڈکٹیٹر یہ سارے اسرائیل اور مغرب کے اس وقت عسنی مبارک جنرل عبدالفتہ سی 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 سمی تمام کے تمام غلام بن چکے ہیں پھر کانگو کی آپ کو بتاؤں افریقہ کا آپ کو بتا ہے ایک بڑا امیر ملک قدرتی وسائل اس کے گوگل پر جا کے پڑھے بلوچستان پاکستان ایران بھرا ہوا ہے ہمارے بھی کوئی شک نہیں لیکن کانگو کے پاس چوبیس ارب خرب ڈالر سوری چوبیس خرب یعنی ٹریلین ڈالر آئی ایم اف نے اپ جیس دنیا کے امیر غریب ممالک کی جاری کی سوڈان سب سے اوپر کانگو تیسرے نمبر پر برونڈی ایک ملک ہے دوسرے نمبر ننامی نہیں سنو گا دوسرے نمبر پر کانگو تباہ برباد کیوں ہوا انیس سو اکسٹ میں وہاں بیٹس لوممبا جو تھا وہ جرنیل جب امریکی آپ کو پتا ہے اس میں وزارت عظمہ کی دوڑ سے اسے نکال کر عذیتیں دے کر تکلیفیں دے کر وہاں جیل میں رکھ کے مار رہتے تو کانگو کی لوگ چوب تھے یہی معاملہ ہو اگر اکسٹ سال ہو گیا تباہی بربادی ہے گوگل پہ جا کے ان کے وسائل پڑھیں اور مسائل پڑھیں آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ اتنا میر ملک اور غربت میں افریقہ کی اجڑا ہوا بیابان ویران قبرستان کیسے بند یہ لیڈرز کیوں زندہ ضروری ہیں اور لیڈرز کو زندہ رکھتا کون ہے یہ بھی میں آپ کو بڑی امپورٹن بڑھ دیکھیں خان اگر آج جیل میں محفوظ ہے صرف ایک وجہ کہ یہ جو سہولتکار ہیں یہ ڈرتے ہیں غیور عوام کے رد عمل سے انہیں خوف ہے شیخ مجیبر ایمان کو 1971 میں مارچ کے مہینے میں اپنے گھر میں نظر بند کیا جب اس نے آزادی کا اعلان کیا وہاں سے اٹھا کر پھر مغربی پاکستان لائے نو مہینے کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں کبھی ادھر کبھی ادھر قید رکھا پھر سزائے موت بھی سنا دی لیکن مار نہیں سکے وجہ وہ خوف تھا عوام کا رد عمل کہ وہ بیانے کے انتقام لیں گے ان کے کپڑے تک اتاریں گے سنکو پر نکلنے کے قابل نہیں ریں گے ان کے بچے اہل خانہ ان کے خاندان کسی کا نام و نشان نہیں رہے گا یہ شیخ مجیب سے خوف نہیں عوام سے خوف تھا کہ بنگالی یہ حال کریں گے شیخ مجیب کو خراش تک نہیں ہے یہ ڈرتے رہے آپ پڑھیں وہ 71 کی کتابیں ہیں آج خان کے متوالے محبت کرنے والے جنون میں شیخ مجیب کے متوالوں سے چار آتھ آگئے ہیں شیخ مجیب بڑا رہنمہ بہت بڑا رہنمہ سب تسلیم کرتے ہیں لیکن بنگلہ دیش کے لوگ خود کہتے ہیں اپنے موہ سے کہ عشق اور خان جس طرح لوگ کا دیوانے پاغل ہیں جس طرح عوام کا ردعمل وہ شیخ مجیب کے ساتھ بھی نہیں تھا اور یہ اسی سے ڈرتے ہیں ورنہ ان کے باس میں وہ خان کو ایک دن نہ چھوڑے اس لئے عوام اپنی طاقت کو کمزور نہ سمجھے یہ رجیم چینج آپریشن کیوں انہوں نے کیا کیوں آج دیکھیں اس نہج پر لائے آپ بیٹھ کر سوچیں کبھی اس کو مغرب کی خواہش تھی اس آپریشن میں انہوں نے کیا کرنا ہے رجیم چینج آپریشن جیمران خان کی حکومت گرائی گی افغانستان سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں شکست کا بدلہ تھا امریکہ کے دو خرب ڈالر استعمال ہوئے چونتے سفوجی اور 127 ممالکی شرمندگی ایک تو وہ بدلہ دوسرا بڑا معاملہ پاکستان کے مادنی وسائل ہیں آپ کو پتہ ریکوڈکی سونے کی کانے ہیں یہ سارے جو مادنی وسائل ہیں یہ دنیا بھر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں وسائل ہیں وہاں وسائل ہیں چاہے بلوچستان ہو وزیرستان ہو جہاں مرضی ہو ہر ملک کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا افغانستان میں اگر یہ 20 سال رہے تو لوگ سمجھتے ہیں ویسے ہی نکل گئے نہیں یہ سارا مادنی وسائل وہاں پر چوری کرتے رہے پھر آپ دیکھیں عراق لیبیا میں بھی انہوں نے وہی کیا وہاں کے تمام وسائل چوری کر لی اب چین کی ان کے پر نظر ہے اس خطے میں اور ان کے پاس چونکہ ہندوستان بہت بڑی طاقتہ بن چکی ہے تو پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے بھی جہاز پکڑا وہ ہم نہیں چھلا سکے تجارت کے لیے منتے کر رہے ہیں وہ تیار نہیں ہے اب چین کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے دو ڈیویجن فوج لگائی وہ بھی ناکام تو یہ سارے حالات میں اب چین جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں محفوظ نہیں سمجھتا پاکستان میں ابھی اقوام متحدہ کی جو میں نے ٹرک گزرنے کی شرائع فیصل پہ کال آپ کو بتائی دی خبر یہ کسی بارات میں نہیں جا رہے یہ تنازیہ کوئی اس وقت پاکستان میں چل بھی نہیں رہا کئی مدد کی ضرورت بھی نہیں پیس امن مشن کی ضرورت بھی نہیں گئی یہ ہمیشہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ہو یا امریکی ہو یا اقوام متحدہ ہو یہ محفوظ امن مشن کے روپ میں اندر گھستے ہیں پھر گھستے ہیں اور گھستے ہی چلے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پھر تباہی کا مشن بنتا ہے اب یہ جو پیس مشن ہے اس کا جواب آپ دیکھیں کیا جی پاکستان کہہ رہے ہیں جی کہ مال خریدہ ہے یون سے وہ رپیئر کر کے ٹھیک کر کے ٹرک استعمال میں لائیں گے یہ پرانا منجن ہے دیکھیں افغانستان سے جب معاملہ تھا تو اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں جا کے بکتی تھیں آپ کو پتا ہے سب اب یہ صرف اور صرف پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے افغانستان اراک کی طرح پاکستان کو بنانے کی یہ وہی سازش ہے وہی رجیم چینج آپریشن کے بعد چل رہی ہے ابھی عمران خان کی رہائی اسی لیے سب سے زیادہ ضرور ہے کہ وہی ایک شخص ہے جو ان تمام معاملات کو روک سکتا ہے میں آپ کو حقیقی معنی بتا رہا ہوں آج جو خان کی ساتھ اڈیالا جیل میں معاملات افشیر افضل مروت اب یہ ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ان معاملات کو تیہ کریں سپرینڈرن جیل کے ساتھ تو منگل اور جمرات دو دن اب خان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور جو سیشن ہوں گے دو سیشن ہوں گے ایک خاندان کے لیے دوسرا وقلہ کے لیے منگل کو اور جمرات کو بھی اسی طرح ایک وقلہ کے لیے دوسرا دوستوں کے لیے یہاں انہوں نے جو نوٹس جاری کیا اس میں سیاسی لکھے تھے وہ کاٹ تھی ہے وہ انہوں نے یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی سیاسی ٹیم ان کی ملے خان کی آگے اسے مٹایا گیا چھے افراد بیعق وقت مل سکتے ہیں تیس سے پنتالیس منٹ کی ملاقات اور ظاہر ان کے بس معلومات ہوں گی کون آ رہے کون جا رہے فیصلال بتا عمر نیازی شیرفز المروت اور بیرسٹر گور کریں گے اب یہ لسٹ تمام ورکرز کو بھی دی جائے گی ورکرز بھی کوشش کریں گے اب انفرادی ملاقاتیں جو ہیں جو لوگ خود اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں وہ اب انٹرٹین نہیں کی جائیں گی یہ سپرنٹرنٹ جیل نے پورا ایک تفصیلات بنا کے دے دیں اور اس میں انشاءاللہ مزید جو معلومات آئیں گی میں بتا ہوں کہ کون کون سے لوگ جا رہے ہیں ملنے اب اصل میں دیکھیں آن لائن ملاقات کا سلسلہ شروع ہونا تھا جس میں خان کی ملاقات اپنے ورکر سے بھی ہو لیکن یہ دیکھیں پرویز علائی آگیا سامنے لیکن خان کی تصویر نہیں لانے دے رہے کیونکہ خان تو آپ کو پتا ہے اس کا سٹیچوہ ڈیفرنٹ ہے پرویز علائی سامنے آگیا سارے جیل کے لوگوں کی تصویریں آ جاتی ہیں لیکن خان کی کبھی نہیں آنے دے رہے کیوں یہ ابھی ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے سب سے زیادہ ابھی جس طرح ہائی کورٹ میں دو معاملات ہوئے ایک تو ذرفی بخاری کے تمام کیسز کلیر ہوئے راجہ ناصر عباس کے لیے اس نے کاغذات اپنے واپس لیے پارٹی ڈیسپلین فالو کر کے خان کے کہنے پر دوسرا مراد سعید کے معاملے میں الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اجازت ملی چھبیس صفات کا تحریری فیصلہ ہے وہ گر آپ پڑھیں تو اس میں مراد سعید پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اس نے کچھ کیا نہیں اپنی جان بچانے کے لیے امران خان کے معاملات پر بھی یہ لوگ لے کر جائیں کہ خان کی تصویر آنے چاہیے ویڈیو آنے چاہیے آن لائن معاملہ اٹھانا چاہیے اب سازشیں وہ ہی ہیں بالکل جس طرح سنم جعوید علیہ حمزہ ان سب کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملے اسی طرح امران خان ہو پوری پارٹی کے کسی بھی بندے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے پاکستان کی قوم اسی لیے ان عدالتوں پر یقین نہیں کرتی یہ جو خط چھے ججز کا سامنے آیا اگر عوام سڑکوں پر نکل کر ان ججز کا تحفظ نہ کیا یقین کریں وہ کھلوار ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ ججز کیوں سٹینڈ لے گئے دیکھیں اس لیے سٹینڈ لے گئے کہ جتنے فیصلے آئے یہ بیباس اور اللہ چار تھے ہم نے جتنے غلط فیصلے دیکھے اور بار بار دیکھے ججز بشیر کو بے ہوش ہوتا دیکھا تو شاہ خانہ کے معاملات دیکھے کس طرح طاقتوار لوگ ایک بندے کی خواہش پر پورا پورا فیصلہ جیسے محمد بشیر کی بہن فوت ہوئی تھی اس کو اٹھا کے لے نوازشی کی بریت کے لیے ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ تو ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی اپنی بیوی کے ساتھ یہ ہوتل میں ایک رہائش کر رہے تھے ہوتل میں مزے کی بات کہ یار میری کوئی ویڈیو نہ بانچے بڑے صحافی ہیں نام میں ابھی نہیں لیتا بیوی بھی تھی بچی بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ دو دن ہم دو دن بعد انہیں یو ایس بی ملی اور کپیوٹر میں لگائی تو اس میں ان کی اور ان کی بیوی کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحاتے وہ ریکارڈ نظر آگئے اب وہ بچارہ کہہ رہا ہے میں تو آپ کمپرمائز ہو جاؤں گا مشورہ مانگا میں نے کہا دیکھیں آپ حلال کام کریں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا اللہ رسول کا حکم ہے آپ کو سواب ہے یہ تو اگر نیک دیکھا جائے ویڈیو بنائی ہے بنائیں اگر یہ لگاتے ہیں لگانے دیں اگر آپ آٹھ ڈر کے ساری زندگی کمپرمائز ہو جائیں گے جس طرح باقی لوگ ہیں تو یہ تو پھر بھی لگائیں گے آپ کی ویڈیوز کہیں ہیں کہ یہ جاری کر دیں گے تو ڈر ہیں نا ان چیزوں سے بارے رس پر ان کو پیغام تو میں نے دے دیا دیکھیں پرویز رشید کی ویڈیو آج بھی مریم نواز کے ساتھ کھڑا زبیر عمر کی آئی تو کوئی ان چیزوں سے نہ بلیک میل ہونے کیسے سب کو اللہ نے وہی کچھ دیا ہو آپ ان چیزوں کو ذہن سے نکالیں میرا تو ججز کو بھی یہی پیغام ہے کہ جہاں آپ کی ویڈیوز کا معاملہ ہے آپ ویڈیوز سے نہ دنیں لگانے دیں ان کو ویڈیوز جو مرضی گنے ابھی ہائی کورٹ کے بارہ مزید ججز بغاوت کے لئے تیار ہیں اور یہ معاملہ دیکھیں رات و رات شروع نہیں ہوتا اب اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی ڈیڑھ سال صبر کیا وہ ڈیڑھ سال ظلم اور زیادتی ہوتی رہی تنگ کرتے رہے انہیں یہ دباؤ بڑھاتے رہے وہ لیٹر چیف جسٹس کو لکھتے رہے عمر فاروق کو کوئی ایکشن نہیں وہ عمر بندیال کو لکھتے رہے کوئی ایکشن نہیں وہ چیف جسٹس تھا اس نے بارہل ایک ملاقات کی تھی بلا کے ڈی جی صاحب کو کہ جی اب معاملات ٹھیک ہوں گے لیکن ہوئے نہیں اب وہ مجبور ہو کے پھر وہ جس طرح شوکر صدیقی کا کیس آیا اسی قاضی فائز کے سامنے تو قاضی فائز نے اس پہ ایکشن تو لیا لیکن یہ نہیں کہا کہ جو دھمکیاں اور جو واردات کرنے والے تھے ان پہ قاضی فائز نے کیا شکایات کو کس پہ طلب کیا کیا ایکشن لیا اس میں کوئی ایسا معاملہ بلکل نہیں کیا قاضی فائز نے بقاعدہ طور پر ان ججز نے تو کوڈ آف کنڈک کا مانگیا کہ ہمارے لیے کوڈ آف کنڈک بنا کے دیں ہم کریں کیا اس پہ ریٹائر جج بنا دیا ابھی سلمان اکرم راجہ نے بڑی اچھی بات کی کہ 32 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں جانتا ہوں کہ ان ریٹائر ججز کی جو ویلیو اور اوقات ہیں وہ سب کو پتا ہے انہیں تو لوگ اپنی شادیوں میں بعد سالگراؤں میں اور حقیقے پر نہیں بلاتے پچھلی کرسیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کی واقعی جب ریٹائر ہو جائے پاکستان بندے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اس کو آپ کمیشن کا جاجبن نہ دیں تو یہ واردات ہے لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ کیوں اٹھایا گیا کیس اب جو پنجاب بار کونسل نے اس پر اعلان کیا وہ بڑا اہم سات دن کا آلٹی میٹم کے معاملہ حل نہ ہوا تو پھر میدان میں آئیں کہ پہلی اپریل سے تحریک انصاف بھی آپ کو پتا ہے باہر آنا چاہ رہی ہے کازی فائز کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی ایجنسیاں ہیں جن پر ذلفکار علی بھٹو کو جب انصاف نہ دینے پر ججز پر دباؤ ڈالا گیا تھا جہو الحق کی ایجنسیاں ججز کو دباؤ میں ڈال کے سارے فیصلے کرواتے نہیں آج ہونی ایجنسیز کے فیصلے آ رہے ہیں وہی دھمکا کے فیصلے بھی دے رہے ہیں وہی اسٹیبلشمنٹ ہے چورتالیس سال پہلے والی کازی صاحب کو اس اسٹیبلشمنٹ پر غصہ تھا آج کی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اعتراض نہیں کھلی منافقت سرعام یہ تو سب کے سامنے معاملہ ہے اب تحریک انصاف کے کچھ اندرونی معاملات پر بھی بات جلدی سے کرنوں ایک تو علی امین گڈاپور کی علی زیدی سے جو ملاقات اس پر بڑا شدید ورکرز کی طرف سے اتجاج ہے اور ازر مشوانی نے تو بڑا جواب دیا ہے کہ جی ملاقات جو والد کی علی امین کے والد کی فاتحہ کے لیے وائے ہوئے تھے اور علی زیدی نے خود تصویر اپنے موبائل سے کھینج کے وہ پوسٹ کر دی تو علی امین کا کہنا ہے دیکھیں ظاہر ہے گھر تو میں کسی کو آنے کو روک نہیں سکتا ٹھیک ہے بات درست ہے فاتحہ بھی کریں سارا کچھ کریں کوئی میمان آجے اسے بھی ملے لیکن یاد رکھیں یہ جو تصویر ہیں یہ سامنے نہیں آنے چاہے کوئی تصویر آتی ہیں تو پھر لوگوں کو شہریار افریدی یاد آتا ہے وہ ہمارے بھی دل کے بڑا قریب ہے اس پر جو دس مظالموں دس دن اس کی بیٹیاں سڑکوں پر آپ کو پتا ہے بیجاروں مددگار ہلتی رہی پناہ نہیں دے رہا تھا یہ تمام لوگ جو مشکل میں چھوڑ گئے تھے اس وقت اب ان کے ساتھ کم از کم فوٹو سیشن نہ کیا کریں منع کریں کہ تصویر نہیں بنانے دیں موبائل ان کے پہلے لے لیا کریں تاکہ عوام کے زخموں پر یہ تصویریں نمک نہ چھڑ گئیں اور خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں عوام کھڑی ہے آپ کے ساتھ عوام محبت کرتی ہے لیکن جو جو کالی بھیڑے کوئی ٹکٹ بیج کر پیسے کمار رہا ہے کوئی سمجھتا ہے بوٹ پالش کر کے وہ اپنی سیاست بچا رہا ہے کوئی پروٹوکول انجوائی کر رہا ہے کیونکہ اعتجاج کی بات کریں تو ٹنگیں اگدم کانپنا شروع ہو جاتی ہیں ماتھے پر پسینیاں شروع ہو جاتا ہے ان سب کے اور آگے سے جواب کہ خان ڈٹا ہوا ہے خان خطرناک ہو گیا خان فٹ ہے لوگ یہ باتیں نہیں سننا چاہتے سب کو پتا ہے خان کیا ہے عمران خان کی ذات پر کسی کو کوئی ایسی تعریفوں کرنے کی ضرورت خان کو پتا ہے یہ مالِ غنیمت لوٹنے ہو کہ چکر میں خان کی رہائی کو پسے پشتال دیتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر چلنا ہوگا جو رانگ نمبر ہیں ان سے دوری کرنی ہوگا اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا اور عوام کے ساتھ چلنا ہوگا یہ یاد رکھیں اپنے رہنماؤں کو سمجھانا ہوگا ابھی دیکھیں بابا روان کی میں بےوکوفیاں سن رہوں استیفے کا مطالبہ کہتا ہے جی چیف چسٹس کے استیفے کا مطالبہ کسی کی خواہش ہوگی کور کمیٹی میں ایسا کوئی فیصلہ تو پھر کیا رعوف حسن اور عمر نیازی جھوٹ بول رہے تھے یہ استیفے کا مطالبہ سریعام جو ویڈیو ہے ریکارڈ پہ وہ کیا ہے یہ تحریک انصاف کو سنبھالنا ہوگا یہ بابا روان جیسے لوگوں کو ایک بھرپور کامیاب سوشل میڈیا تحریک انصاف کا موجود ہے اب کچھ رہنماؤں شیر حضل مروت کی جزاتی ویڈسیپ چینلز بنا کر نظر آرہے ہیں کیوں وہ ایسی کوشش کہہ رہے ہیں جیسے نئی پارٹی بنا رہے ہیں یہ تمام چیزیں روکنی ہوں گے ایک پیج پانانا ہوگا جو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہیں وہ واپس آنا چاہیں گے تو خان نے کہا ایسی پریس کانفرنس کرو نام لے کر بتاؤ کس نے کیا کیا تمہارے صدر کیا کہا کیوں چھوڑی تمام تفصیلات بتاؤ اور دوبارہ پارٹی میں ایک ورکر کی حصیت سے ہوگر نہیں کر سکتے تو پھر نو مہی کے بعد وہیں تھے جہاں سے آپ نے چھوڑا تو یہ چیزیں بابا روان سمیت شیرفزل مروت سے میں تمام لوگوں کو سمجھنی ہوگی عوام آپ کے اوپر اس وقت حقیقی معنوں میں خردبین لے کر جو ہے نا مایکروسکوپ لے کر آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ آپ نے بڑی اتیاط سے جو ہے چلنے اور تاکہ کیونکہ سارا زور آپ کا عوام تھی اور عوام کیا کرے جب آپ کے فیصلے دیکھتی ہے بہت ساری یہ جن معاملات میں آپ الجھے ہوئے وہ دیکھتے ہیں تو انہیں پھر کوفت ہوتی ہے بہت ساری اور باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے بی لاغ میں تفصیل سے کریں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ اللہ حافظ